کیا آپ تیار ہیں دنیا کے خطرناکترین سامپوں کے بارے میں جاننے کے لیے تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھتے رہیے اسلام علیکم میں ہوں شوجی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دا شوجی شو ویڈیو کو مزید دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن کو دبائیں تاکہ اند آئینے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو شروع کرتے ہیں نمبر پانچ پر ہے اس سامپ کا تعلق اسٹریلیا سے ہے اور یہ اسٹریلیا کا سب سے زریلہ سامپ ہے اور دنیا کے پانچ زریلے ترین سامپوں میں سے ایک ہے یہ دوسرے سامپوں اور چھوٹے جنوروں کا شکار کرتا ہے یہ سامپ انتہائی چھوٹی جسامت کا ہے اس کا ساتھ ٹرائینگل شیپ کا ہے اور اس کی جلد بہت ہی موٹی اور خردری ہے جس پر ریڈ بلیک بلو اور پنک کلر کے بینڈز ہیں اور یہ صرف دو سے تین فیٹ لمبا ہے اس کا زہر اٹھنا ذریلہ ہے کہ اس کے کاٹنے سے چھ گھنٹے کے اندر ڈیتھ ہو سکتی ہے نمبر چار پر ہے فلپائن کوبرا یہ سامپ فلپائن کے گرد نبا میں پایا جاتا ہے یہ جسامت کے لحاظ سے میڈیم سائز کا ہے اور خطرے کی صورت میں اپنی اوٹ پھیلا لیتا ہے یہ ایک سے ڈیڑھ میٹر لمبا ہوتا ہے اس سامپ کا شکار پرندے چوہے چوہے چوٹے جنوار کنگ کوبرا اور انسان ہیں البتہ بڑے چوہے اس سامپ کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ بعض دفعے سے بہت زخم دیتے ہیں لیکن وہ اس کا زہر برداشت نہیں کر پاتے ہیں یہ سامپ بڑی مہارت سے اپنی زہر کو تین میٹر کی دوری تک پھینک سکتے ہیں اس کے کاٹنے سے سردرد وامٹنگ بخار ابڈومنل پین خون کیولٹیاں اور سانس لینے میں مشکل پیش آ سکتی ہے اس کا زہر اتنا زریلہ ہوتا ہے کہ اس کے کاٹنے کے تیس منٹ کے اندر ڈیتھ ہو سکتی ہے تو نمبر تین پر ہے بلیک ممبا اس سامپ کا تعلق افریقہ سے ہے اور یہ افریقہ کا سب سے زریلہ سامپ ہے یہ کنگ کوبرا کے بعد سب سے لمبا سامپ ہے جس کی لمبائی دو سے تین میٹر ہے اس کا سکن کلر گری ڈارک براؤن اور بلیک ہوتا ہے یہ سولہ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتا ہے اس کو شکاری سامپ بھی کہتے ہیں اس کے زہر میں نیورو ٹاکسنز پائے جاتے ہیں جو شکار کو دس منٹ کے اندر گھائل کر سکتے ہیں یہ بہت ہی اگریسیف سامپ ہے اور انسانوں پر عملہ اس وقت کرتا ہے جب اس سے ان سے خطرہ ہو خطرے کی صورت میں بلیک ممبا اپنے خوفناک موں کو کھول لیتا ہے اور اپنی تنگ گردن کو پھیلا لیتا ہے یہ کافی فاصلے سے حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کا زہر اتنا ضریلہ ہوتا ہے کہ دس منٹ کے اندر اثر کر جاتا ہے بلیک ممبا کے کارنے سے انسان پنچتالیس منٹ کے اندر مر سکتا ہے نمبر دو پر ہے انڈین کوبرا انڈین کوبرا انڈیا پاکستان بنگلدیش سری لنکا بھوٹان اور نپال میں پایا جاتا ہے اس کا شمار چار بڑی سپیسیس میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ ڈیٹس ہوئی ہیں انڈین کوبرا انڈین کوبرا مختلف کلرز اور پیٹرنز میں پایا جاتا ہے یہ ایک درمینے سائز کا بھاری سانپ ہے یہ ایک سے ڈیڑھ میٹر لمبا ہوتا ہے انڈین کوبرا کا زہر سنیپٹک نیرو ٹاکسک اور کارڈیو ٹاکسک ہوتا ہے جو بہت ہی پاورفل ہوتا ہے اور ڈریکٹ دل پر اثر کرتا ہے اس کی کارنے سے مسلز پیرلائز ہو جاتے ہیں اور سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور دل کی درکن بند ہو جاتی ہے زہر پندرہ منٹ کے اندر اثر کرنا شروع کر دیتی ہے اور دو گھنٹی کے اندر ڈیتھ ہو سکتی ہے نمبر ایک پہ ہے ریٹل سنیک یہ سامپ امریکہ میں پایا جاتا ہے اور اس کی وجہ شورت اس کی ریٹل دم ہے جب یہ اپنی شکار کو دیکھتا ہے تو زور زور سے دم کوئن آتا ہے جس کے شور سے شکار سہم کر سٹیل ہو جاتا ہے اور بتا ریٹل سنیک اکاب اور کینگ سنیک کا شکار بان جاتا ہے اس کا زہر درک دماغ پر اثر کرتا ہے اور بلڈ کو کلاٹ کر دیتا ہے یہ پرندوں چوہوں اور چھوٹے جنواروں کا شکار کرتا ہے اس کے کاٹنے کے آدھے گھنٹے کے اندر ڈیتھ ہو سکتی ہے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اب ہے دوستو آپ کی باری کمنٹ کر کے بتائیں کہ ان پانچ چھانپوں میں سے آپ کا فیورٹ کونسا ہے کیا وہ ڈیتھ ایڈر ہے یا پھر بلیک ممبا یا انڈین کوپرا میرا فیورٹ تو بلیک ممبا ہے جو کہ سب سے زیادہ خطرناک ہیں آپ اپنا ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ